اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا چھے لوگوں سے چھے قسم کے آدمیوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کون انسان جلدی مر جاتا ہے اور کون دیر سے یہ ویڈیو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چھے لوگوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرنا یعنی چھے لوگوں سے جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے نمبر ایک سردار کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آدمی جھگڑا کرے گا تو خود ہی اپنی رسبائی اور دلت کا سامان اکھٹا کرے گا کیونکہ سب لوگ قوم کے سردار کی ہی بات مانیں گے نمبر دو قوم کے فقیحی سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا یعنی جو عالم ہے اسے اللہ نے علم کی بہت سوج بوج عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا نمبر تین بچوں کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور تم سمجھدار ہو اور سمجھداری سے کام لو نمبر چار عورت کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہے وہ آپ کی عورت ہو یا کسی دوسرے کی نمبر پانچ کمینے آدمی سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ کمینہ آدمی تو خود ہی کمینہ ہے اور اس سے جھگڑا کر کے آپ بھی کمینے نہ بنو نمبر چھے بد زبان آدمی سے بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا گدھا اتنا بے وقوف کیوں ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کون آدمی جلدی مر جاتا ہے اور کون دیر سے ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی اس گھدے کو اللہ نے اتنا بے وقوف کیوں بنایا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے کسی خلقت پر ظلم نہیں کیا بس یہ مخلوقات ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتی ہیں توفہ نے نو سے پہلے گدھا بہت چالاک ہوا کرتا تھا جب توفہ نے نو آیا تو اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے تمام جانوروں کے نر اور مادہ کو اپنی کشتی میں پنہ دی اور ان کی گزہ کو اپنی کشتی میں رکھا اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے سب جانوروں کے لیے ایک مقرر حد تک گزہ روز کے لیے رکھی تھی تاکہ جب تک یہ توفان چلے کوئی جانور بھوک سے نہ مرے لیکن افسوس گدھا اپنی چالاکی کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی گزہ بھی چوری چوری کھا لیا کرتا تھا اور جب صبح نو علیہ السلام پوچھتے تھے کہ یہ گزہ کس نے کھائی تو گدھا جھونڈ بولتا تھا چوری کرتا تھا بس اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے کہ یا اللہ جو کوئی بھی یہ گزہ چوری کر کر کے کھاتا ہے تو اسے اتنا بے وکوف بنا کی کبھی بھی چوری نہ کر سکے اور تب سے یہ گدھا بے وکوفوں کی طرح جیتا ہے دوستو اب ہم آپ کو حضرت علی کا بو فرمان بتاتے ہیں جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ کون آدمی جلدی مرتا ہے اور کون دیر سے حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر فیرتا رہتا ہے دنیا بھی خواہشات اور لجت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو وہ اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور بیماریوں پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا پر راضی رہ کر تکلیف میں صبر نعمتوں پر شکر آدھا کرتا ہے تو وہ انسان اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا انسان پہ برا وقت کیوں آتا ہے دوستو آپ بھی یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے اوپر برا وقت کیوں بھیجتا ہے تو چلیے اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستیدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی برا وقت انسان پر کیوں آتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص برا وقت انسان کے غلط فیصلوں اور غلط عادتوں کی وجہ سے آتا ہے لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کا توحفہ لے کر آتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی برا وقت بھی اپنے ساتھ اللہ کا توحفہ لاتا ہے وہ کیسے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی فرمانے لگے یاد رکھنا برا وقت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لئے پہچان کا آئینہ ہے جب انسان خوشحال ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے اسے کبھی نظر نہیں آتے لیکن وقت بدلنے لگتا ہے تو انسان کے چہرے سے نکاب اترنے لگتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب برا وقت آتا ہے تو انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے چہرے سے نکاب اتر جاتا ہے تاکہ انسان اسے پہچان لے اور جب اچھا وقت آتا ہے تو انسان کے خود کے چہرے سے نکاب اتر جاتا ہے تاکہ زمانہ اسے پہچان لے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک اور فرمان حضرت علی کا بتاتے ہیں جس میں حضرت علی نے فرمایا کہ تین لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں تو وہ تین لوگ کون سے ہیں آپ دھیان سے سنیں ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے تھے کہ آپ کی نظر مبارک ایک ایسے شخص پر پڑی جس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کی حالت نرم اور سکتا تھی اور وہ شخص رو رہا تھا حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو قریب گئے اور فرمایا اے بندہ خدا بتاؤ کیا ہوا ہے اس شخص نے جب حضرت امام علی کی آواز سنی تو نہایتی عدب اور احترام سے دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میں ایک ایسا انسان ہوں کہ مجھ سے جب بھی کسی نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا میں نے کسی کو کسی چیز سے انکار ہی نہیں کیا اور آج ایک ایسا دن آ چکا ہے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ مجھے شدید مدد کی ضرورت تھی لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا میں تمہیں تین باتیں بتاتا ہوں اگر تم ان تین باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی میں ہمیشہ سکون رہے گا اور تم کامیابی کی طرف جاؤ گے اور اگر تم ان تین باتوں پر عمل نہیں کرتے تو تمہاری حالت ایسی کی ایسی ہی رہے گی اس شخص نے کہا یا علی آپ مجھے بتا دیجئے وہ تین عادتیں کون سی ہیں یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا اگر ان تین عادتوں میں سے ایک بھی عادت تم میں ہے تو اسے فورا اپنے سے دور کر دو نمبر ایک اگر تم ایک ایسے انسان بنتے ہو کہ تم آملا فہم نہیں ہو یعنی اگر تمہیں کوئی بات بتائی جائے تو تم فورا اس پر بھروسہ کرتے ہو تم ہر بات پر اور ہر اجنبی پر بھروسہ کرتے ہو یاد رکھنا ایسا شخص ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے نمبر دو اگر تمہیں کوئی بات کہے تو تم فورا اس پر شک کر بیٹھتے ہو یعنی تم ہر کسی کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور ہر کسی کو شک کی نگھا سے دیکھتے ہو یاد رکھنا یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے اور تیسرا یہ وہ علامت ہے جو زمانے میں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ علامت ہے لالچ لالچ میں آ کر انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس کے سبب اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے رزق کو اس پر فرض کر دیا ہے اور وہ رزق اسے تلاش کرتی ہے جب تک کہ اسے ڈھونڈ نہ لے اور اس کے بارے میں حضرت علی کا ایک کال بھی ہے کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت